دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فونیٹکس کیا ہے اور اس کی برانچیز کون کون سی ہیں تو دوستو جلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں دی سٹڈی آف ہیومن سپیچ ساؤنڈ اس کال فونیٹکس دوستو کہتے ہیں کہ فونیٹکس میں ہم ہیومن سپیچ ساؤنڈ کو سٹڈی کرتے ہیں فونیٹکس میں ہم ہیومن سپیچ ساؤنڈ کو سٹڈی کرتے ہیں اس میں ہم کسی میٹیریل ساؤنڈ کو یا کسی انیمال ساؤنڈ کو سٹڈی نہیں کرتے دوسری ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں کہ فونیٹکس جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے پروڈکشن سے مطلب آواز کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور آرٹیکولیشن اور انسان الفاظ کو اپنے موں سے کیسے ادا کرتا ہے اب آتے ہیں برانچز کی طرف دیر آر فور برانچز آف فونیٹکس بچن بٹن دس ویڈیو بیل دسکس تری مین برانچز فرسٹ آف آل جو برانچ ہے وہ ہے آٹیکولیٹیف فونیٹکس آرٹیکولیٹری فونیٹکس میں کہتے ہیں کہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر سے آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور انسان اسے کیسے آرٹیکولیٹ کرتا ہے مطلب آدھا کرتا ہے ان الفاظ کو اکوستک فونیٹکس دوسرے نمبر پر اکوستک فونیٹکس ہے اکوستک فونیٹکس تعلق رکھتا ہے فیزیکل پر اکوستک فونیٹکس مطلب ایک سپیکر ہے اور دوسرا لسنر ہے سپیکر اور لسنر کے درمیان جو میڈیم ہے اسے فیزیکل پرپرٹیز کہتے ہیں یہ اندر فارم آف ایر بھی ہو سکتا ہے مطلب دو بندے فیس ٹو فیس باتیں کرتے ہیں تو اس کے درمیان جو فیزیکل میڈیم ہے وہ ہے ایر ایر کے بغیر ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول نہیں کر سکتا یہ اسто کامٹسی سینگل السیڈ ساؤن ٹریول ساؤن ٹریول اسے کے� ہمارے پاس ٹیلیپون لائنس لاں بھی ہیں اور موبائل پھونین ہمارے پاس ہمارے پاس ٹیلیپون لائن sums بھی ہیں ٹیلیپون کیلگ چین ٹیلیپون کیلگ جو ہے وہ میڈیم ہے اور موبائل کیلئے موبائل ویوز ہیں تو دوستو اس برانچ میں کہتے ہیں کہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کیلئے فیزیکل پروپٹی لازمی ہے ہم اس برانچ میں فیزیکل پروپٹیز کو سٹڈی کرتے ہیں جیسا کہ نیچے لے کا ہے اس ساؤنڈ ویوز ان دے ایر جیسا کہ ساؤنڈ ویوز ایر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کرتے ہیں اب آتے ہیں تیسری برانچ کی طرف auditory phonetics it deals it deals with the perception of the sound اور how sounds are received اس برانچ میں کہتے ہیں کہ آوازیں ہم تک کیسے پہنچتی ہیں ہم آوازوں کو کیسے سنتے ہیں اور پھر اسے کیا مطلب لیتے ہیں it deals with the perception of speech sound اس میں دو باتیں ڈسکس کی گئی ہیں ایک ہے perception اور دوسرا ہے receive کہ ہم تک ہم آوازوں کو کیسے سنتے ہیں اور اسے مطلب کیا لیتے ہیں دوستو اگر کوئی کہتا ہے کوئی ہمارے سامنے table کا نام لیتا ہے تو ہم ہمارے ذہن میں table کا نقشہ table کا figure کیسے بنتا ہے دوستو اسی کو کہتے ہیں auditory phonetics دوستویں یہ تھی میرے آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اور کچھ سیکھا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں